شگر کا مریض تو آپ کو نظر آ جاتا ہے سٹرابیری جو ہے اس کے اندر سات اشاریہ سات گرام کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے اس میں سے چار اشاریہ نو گرام شگر ہے اور دو گرام فائبر ہے یہ تو گی شگر کی بات لیکن فیصلہ ہم کہاں پہ کریں گے کہ ہم نے اس کو کھانا ہے یا نہیں ہم شگر کے مریض ہیں میں شگر کا مریض ہوں فرض کر لیتے ہیں تو دو چیزوں پہ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے کسی بھی پھل کے بارے میں کہ گلائیسیمک انڈیکس کیا ہے اور گلائیسیمک لوڈ کیا ہے گلائیسیمک انڈیکس جو ہے اگر کسی بھی چیز کا پچاس یا پچپن سے زیادہ ہوں تو پچپن اور ستر کے درمیان ہو تو آپ کام مقدار میں کھائیں گے کھا سکتے ہیں ستر سے زیادہ ہوں تو نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے اور اگر کسی کا گلائیسیمک انڈیکس پچپن سے کام ہو چون سے کام ہو پچاس سے کام ہو تو وہ اچھی چیز ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں اسی طرح سے گلائسیمک لوڈ کسی چیز کا اگر بیس سے زیادہ ہیں تو ہاتھ نہیں لگانا دس اور بیس کے درمیان ہے تو کھا سکتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں نہ کھائیں اور کسی بھی چیز کا کسی پھل کا گلائسیمک لوڈ اگر دس سے کب ہیں تو آپ کو آسانی ہے اس کو کھانے میں تو سٹرابیری کا کیونکہ ہم نے شروع کی ہے یہ ویڈیو اس پھل سے تو اگر اس کی ہم بات کریں تو اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے ایک کپ کا اگر آپ لیتے ہیں ظاہر ہے آپ نے اتنی کھانا ہے نا ایک وقت میں تو وہ چالیس ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے گلائسیمک انڈیکس اور اگر گلائسیمک لوڈ کی بات کریں تو اس کا گلائسیمک لوڈ اور یہ دونوں چیزیں شوگر کتنی بڑے گی اس سے متعلق ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آپ کا ٹائم زائے نہ ہو تو گلائسیمک لوڈ اس کا دس سے کم ہے یعنی تین اشاریہ آٹھ ہے اس کا گلائسیمک لوڈ دیکھیں اور اس کا گلائسیمک انڈیکس دیکھیں تو ہمیں پھر یہ لگتا ہے کہ نہیں سٹرابیری میں اگر شوگر کا مریض ہوں تو میں کھا سکتا ہوں میری شوگر کو بہت زیادہ ڈسٹر بھی یہ نہیں کرے گی اور اس کے بعد اگر بات کریں ہم ناریل کی یا کوکونٹ کی تو اس کا جائزہ لینے پر پتا چلتا ہے کہ اس کے ہنڈر گرام کے اندر جو کاربوائیڈریٹ ہے ٹوٹل جو کاربوائیڈریٹ ہے وہ پندرہ گرام ہے اس میں سے چھ گرام شوگر ہے اور نائن گرامز جو ہیں وہ ڈائیٹری فائبر ہے اچھے والا فائبر ہے اور نظر دوڑائیں اگر اس کے گلائسیمک انڈیکس پہ تو وہ ہے فورٹی ٹو یعنی ففٹی فائب سے کافی کام میں ظاہر ہے یہ ایک اچھی بات ہے اسی طرح سے گلائسیمک لوڈ تو صرف زیرو پوائنٹ ایٹ ہے جو کہ دس سے بہت کم ہے گلائسیمک لوڈ اور گلائسیمک انڈیکس پہ نظر دھڑانے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ناریل جو ہے کوکونٹ جو ہے اس کو جو شوگر کا مریض ہے وہ کھا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈائیٹری فائبر بہترین ہے اب اگر ہم بات کریں امرود کی تو امرود کا ہنڈر گرام کے اندر جو کاربوائیڈریٹ ہوتا ہے وہ فورٹین یعنی چودہ گرام ہوتا ہے جس میں سے نائن گرامز جو ہے وہ شوگر ہوتی ہے اور پانچ گرام جو ہے وہ ڈائیٹری فائبر ہوتا ہے اب شوگر کے مریض کے لیے کھانے کے لیے اچھی چیز ہے بری چیز ہے اس کے لیے ہمیں اس کا گلائسیمک انڈیکس دیکھنا پڑے گا جو بارہ سے چوبیس ہے وہ تو اس حق میں جاتا ہے کہ شوگر کا مریض اس کو کھا سکتا ہے اور اگر ہم بارہ سے چوبیس کی رینج اس لیے بتائی ہے کہ بعض جو امرود ہوتے ہیں وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں تو ان کا گلائسیمک انڈیکس بیس سے زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ چوبیس ہو سکتا ہے لیکن بعض جو امرود ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹھے نہیں ہوتے تو ان کا گلائسیمک انڈیکس کام ہوتا ہے اسی طرح سے جو گلائسیمک لوڈ ہے وہ بھی وان پائنٹ تھری سے فائیو تک یعنی ایک اشاریہ تین سے لے کے پانچ تک ہو سکتا ہے اس چیز پہ انحصار کرتے ہوئے کہ کتنا زیادہ میٹھا ہے لیکن دونوں صورتوں میں گلائسیمک لوڈ بھی دس سے کم ہے تو ان دونوں چیزوں کی طرف ہم دیکھیں تو شوگر کے مریض کے لیے امرود کھانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اگر بات کریں جو تربوز ہوتا ہے وارٹر میلن تو اس میں کاربو ہائیڈریٹ جو ہے وہ آٹھ گرام ہے اس کے سو گرام کے اندر لیکن اس کے اندر شوگر جو ہے وہ سکس گرام اور فائبر بہت کم ہے یعنی پوائنٹ فور گرام جس کی وجہ سے اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ زیادہ ہے یعنی سیونٹی ٹو بہتر ہے لیکن اسی وقت میں گلائسیمک لوڈ اس کا کام ہوتا ہے یعنی پانچ سے کام ہے تو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات کہ گلائسیمک لوڈ کام ہے تو اس لئے آپ اس کو زیادہ استعمال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن مسئلہ ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر بہت کام ہے فائبر ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس طرح کے پھلوں کے اندر کہ اگر وہ زیادہ ہو تو وہ زیادہ شگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے کابو میں رکھتا ہے جلدی نہیں بڑھنے دیتا لیکن جب کسی چیز کے اندر ایسی کسی بھی چیز کے اندر فرض کریں کہ اگر وہ اس کے اندر فائبر کام ہے تو پھر وہ جو اس کے اندر شگر ہوتی ہے وہ موزور ہو جاتی ہے یعنی ہم میڈیکل میں سے کہیں گے کہ اس کا گلائسیمیک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ سیمیٹی ٹو ہے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بڑا ہوا گلائسیمیک انڈیکس ہے تو وہ فوری طور پہ شگر کو زیادہ بڑھائے گا جب بھی آپ اس کو کھائیں گے شگر بڑے گی انسلین ریلیز ہوگی یا آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ کو بار بار انسلین زیادہ لگانی پڑے گی جس سے انسلین اور ریزیسٹنس کی طرف آپ جائیں گے جو بہت بڑا مسئلہ ہے تو اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو زیادہ مقدار میں آپ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کا گلائسیمیک انڈیکس کافی زیادہ ہے تو آپ اس کو استعمال کریں لیکن بہت کم مقدار کے اندر اب اگر ہم مینگو کی بات کریں آم کی بات کریں تو شگر کے مریض جو ہے آم کے بارے میں لازمی جاننا چاہتے ہیں آم جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے سب کو ہمیں پتا ہے اسی لیے لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں پھلوں کا بادشاہ بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں اور اگر ہم ہنڈر گرام لیں مینگوز تو اس میں ہمیں پندرہ گرام شگر ملتی ہے کاربوہیڈرٹ ملتی ہے اور شگر اس میں بہت ساری ہے یعنی پندرہ گرام کے ساتھ شگر جو ہے وہ چودہ گرام ہے اور فائبر ہے اس میں صرف ایک اشاری اچھے وان پوائنٹ سکس گرام اب یعنی فائبر کسی چیز میں جب کام ہو جاتا ہے اور شگر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی شگر کے مریض جو ہے ان کو الیٹ ہو جانا چاہیے اور اگر ہم نظر دوڑائیں اس کے گلائسی میک انڈیکس کی طرف وہ ففٹی سکس کے ہے تقریبا اب میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے کہ ففٹی فائیو سے جو چیزیں جتنی کم ہوتی جائیں گی گلائسی میک انڈیکس میں اتنا وہ آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور ففٹی فائیو سے جتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی تو ان کو آپ نے اتنا ہی کم مقدار میں استعمال کرنا ہے اور ستر سے زیادہ ہو جائے گلائسی میک انڈیکس تو نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے تو اس کا ففٹی سکس کا مطلب ہے کہ آپ کو کم مقدار میں کھانا ہے گلائسی میک لوڈ پر نظر ڈالیں تو وہ ہے ایٹ پائنٹ فور یعنی وہ بھی ریزنیبل ہے در سے نیچے ہم چیزوں کو کھا لیتے ہیں تو شگر کے مریضوں کو چاہیے کہ اگر ان کا دل کرتا ہے تو وہ کم مقدار میں لیں روزانہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں کھائیں کیونکہ اس کی جو شگر کا کانٹینٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے عام کی طرح جو انگور ہوتے ہیں گریپس ہوتے ہیں ان کا شمار بھی ان پھلوں میں ہوتا ہے جو میٹھے مشہور ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم ہنڈر گرائم کی بات کریں تو اس کے اندر سترہ گرائم جو ہے وہ کاربوہیڈریٹ ہے اور اس میں سے میجورٹی یعنی سولہ گرائم جو ہے وہ شگر ہے صرف اور صرف یعنی ایک گرائم سے کامی یعنی پوائنٹ نائن گرائم جو ہے وہ فائبر ہوتا ہے اور وہی بات کہ جس چیز میں شگر زیادہ ہو جائے گی فائبر کام ہوگا تو شگر کا مریض بہت متات رہے اس کا گلائسیمیک انڈیکس ففٹی تھری ہے اور اس کا گلائسیمیک لوڈ ایٹ ہے یعنی آپ اگر شگر کے مریض ہیں یا اپنی شگر کو بتر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو روزانہ انجوئے کر سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں اور اگر بات کریں خوبانی یا اپری کارٹ کی تو اس کے بھی ہنڈر گرائم کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گیارہ گرائم جو ہے ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ ہے اور اس میں سے نائن گرائم جو ہے وہ شگر ہے اور ٹو گرائم اس کا فائبر ہے لیکن دو ایسی اچھی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے شگر کا مریض تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی میں بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس صرف تھرٹی فور ہے چونتیس ہے اور اسی طرح سے اس کا گلائسیمک لوڈ بی تھری ہے تو اگر اس کو ہم مقابلہ کرتے ہیں گریپس یعنی انگور سے اور مینگو یعنی آم کے ساتھ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوبانی کا استعمال شگر کے مریض کے لیے نسبتاً ایک بہتر چیز ہے کیونکہ تھوڑا سا فائبر زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان مریضوں کو بھوک کم لگے گی شگر گلائسیمک انڈیکس کم ہے جس کی وجہ سے شگر بار بار سپائک نہیں کرے گی تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو انسولین بار بار نہیں لینی پڑتی زیادہ کونٹیٹی میں اور آپ کے پینکریاس کو بھی زیادہ اس کو خارج نہیں کرنا پڑتا اور دوستو خوبانی کو کمپیر ہم کر سکتے ہیں آڑو یا پیچ کے ساتھ کیونکہ تقریباً ایک جیسی ہی خصوصیات ہیں شگر کے مریض کے لیے ان کے اندر جیسا کہ جو آڑو ہے اس کے اندر ہنڈر گرام کے اندر جو کاربوہیڈریٹ ہے وہ نو اشاریہ پانچ ہے اور اس میں سے ایک اشاریہ پانچ فائبر ہے اور آٹھ اشاریہ چار جو ہے وہ شگر ہے یعنی ٹھیک ہے یہ چیز بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے اور کیونکہ مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایوریج جو ایک گلائسیمک انڈیکس ہے وہ پینتیس ہے اور گلائسیمک لوڈ صرف تین ہے یعنی یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خوبانی کی طرح آڑو جو ہے پیچ جو ہے جو مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے شگر کا مریض اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اگر بات کریں ہم سیب کی تو سیب کا جو ہنڈر گرام ہے اس کے اندر ہمیں فورٹین گرام چودہ گرام شگر ہوتی ہے کاربوہیڈریٹ ہوتی ہے اور اس میں سے پھر دس گرام شگر ہے دو پوائنٹ فور یعنی دو اشاریہ چار گرام فائبر ہے جو ظاہر اچھا خاصی مقدار ہے ہنڈر گرام کے اندر اور اس کا تھرٹی سیکس جو ہے گلائسیمک انڈیکس ہے اور صرف پانچ جو ہے اس کا گلائسیمک لوڈ ہے یعنی سیب بھی ایک ایسی چیز ہے جو شگر کا مریض مناسب مقدار میں کھا سکتا ہے یعنی یہ آم یا انگور کی طرح زیادہ مسئلے والی چیز نہیں ہے کیلے کی اگر بات کریں بنانا کی بات کریں کیونکہ کیلہ بھی ایک ایسا پھل ہے کہ شگر کے مریضوں کو بہت زیادہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو زیادہ استعمال کریں اس کا جائزہ لینے پہ پتہ چلتا ہے کہ ہنڈر گرام جو بنانا یا کیلہ ہے اس کے اندر تئیس گرام کاربوہائیڈریٹ ہے اور اس میں سے آدھا یعنی بارہ گرام جو ہے وہ شگر ہے فائبر صرف ٹو پائنٹ سیکس ہے اس کے اندر اور اسی طرح سے دیکھیں جو کیلہ ہوتے ہیں بعض قرآن وہ زیادہ پکے ہوتے ہیں اور زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور بعض قرآن وہ تھوڑے سے کچھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ میٹھے نہیں ہوتے تو اسی طرح گلائیسیمک انڈیکس ان کا بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے ان کی میٹھاس بڑھتی ہے ان کا جو گلائیسیمک انڈیکس ہے وہ بیتالی سے لے کے باستٹھ تک ہے کہ جتنا زیادہ میٹھا ہوگا اتنی زیادہ اس میں پھر شگر ہوگی اور اتنا ہی زیادہ اس کا گلائسیمک انڈیکس ہوگا اور جتنا میٹھا ہوگا اتنا ہی شگر کے مریض کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور گلائسیمک لوڈ بھی اس کا پندرہ ہے اور میں ذکر کر چکا ہوں کہ جس بھی اپھل کا گلائسیمک لوڈ دس سے زیادہ ہوگا تو وہ آپ کو بہت کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے آپ کھا سکتے ہیں پوٹیشم کا بہترین ذریعہ ہے بلڈ پیشر کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتا ہے لیکن اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو اس کی کونٹیٹی کو کھانے کی مقدار کو آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا جب چیریز کا سیزن آتا ہے تو ہر طرف آپ کو سرخ رنگ کی چیریز نظر آتی ہیں اور وہ شگر کے مریضوں کا بھی ظاہر ہے بڑا دل کرتا ہے کہ وہ چیریز کھائیں انجوئے کریں اس کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کے ہنڈرڈ گرہم میں آپ کو بارہ گرہم شگر کاربوہیڈریٹ ملتی ہے اس میں سے پھر آٹھ گرہم جو ہے وہ شگر ہے اور ون پوائنٹ ٹو سے ون پوائنٹ سکس گرہم تک فائبر ہوتا ہے موسٹلی ون پوائنٹ سکس جو ہے وہ گرہم فائبر ہوتا ہے اس میں اور اس کے اگر ہم گلائیسیمک انڈیکس پر نظر دوڑائیں تو وہ بڑا زبردست ہے بیس ہے صرف اور گلائیسیمک لوڈ کی بات کریں تو وہ بھی دس سے کام ہے یعنی وہ سکس ہے تو اس ساری صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو شگر کا مریض جو ہے وہ چیریز کو کھا سکتا ہے وہ انجوئے کر سکتا ہے اچھا دوستو جو پومی گرینیٹ ہے یعنی کہ انار ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے اگر آپ شگر کے مریض ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی شگر کا مریض ہے دیکھیں جب آپ انار لینے جاتے ہیں مارکیٹ سے تو آپ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ذرا میٹھا ہو زیادہ سرخ ہو اور آپ اس انار والی دکان پہ یا فروٹ شاپ پہ زیادہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ میٹھے جہاں سے میٹھے ملتے ہیں انار اس کا مطلب ہے کہ جو انار ہوتا ہے اس میں شگر کا کانٹنٹ زیادہ ہوتا ہے بنسبت باقی کے تو اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہنڈر گرائم سو گرائم کے اندر آپ کو انیس گرائم کاربوائیڈریٹ ملتا ہے جس میں سے چودہ گرائم شگر ہے جو کہ بہت زیادہ ہیں یعنی جو انگور ہم نے دیکھے تھے اور اسی طرح سے منگو دیکھا تھا تو یہ اس کی کیٹیگری میں جا رہا ہے ایک تو یہ مٹھا ہے اور اس میں فائبر جو ہوتا ہے وہ ٹو پائنٹ سکس ہوتا ہے یعنی کہ چودہ گرائم اس میں شگر ہے انیس گرائم اس میں کاربوائیڈریٹ ہے اور ٹو پائنٹ سکس سے لے کے فور گرائم تک اس کے اندر فائبر بنتا ہے ٹری فور گرائم جو ہے وہ فائبر اس میں آتا ہے تو اس کے ساتھ لیکن اگر ہم جائزہ لیں گلائسیمک انڈیکس کا اس کا گلائسیمک انڈیکس ففٹی تھری ہے یعنی پچپن کے قریب قریب ہے کہ جہاں پہ آپ کو موتات ہونا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی گلائسیمک لوڈ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایٹین ہے یعنی اٹھارہ ہے اب گلائسیمک لوڈ وہ بتاتا ہے کہ دس سے جتنا زیادہ جائے گا تو بیس کے قریب پہنچے گا اتنا اس چیز کو آپ نے کم کھانا ہے یعنی اگر آپ شگر کے مریض ہیں اپنی شگر کو نولمنٹ رکھنے کے چکروں میں رہتے ہیں تو اس صورت میں آپ دیکھیں انار کو کھا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں کر سکتے روزانہ کھائیں لیکن کم مقدار میں تو انار بھی انگور اور منگو کی طرح ایک ایسا پھل ہے جس کو آپ انجوائے تو کر سکتے ہیں لیکن ایک لیمیٹڈ مقدار میں اور اگر ہم بات کریں پلم کی جس کو ہم اردو میں آلو بخارہ کہتے ہیں تو اس کے میں جو کاربو ہائیڈریٹ ہے وہ گیارہ گرام ہے اور اس میں سے شگر جو ہے وہ دس گرام ہے فائبر ایک اشاریہ چار گرام ہے لیکن اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ صرف چالیس ہے یعنی پچپن سے کافی کم ہے اور اسی طرح سے گلائسیمک لوڈ جو ہے وہ تین اشاریہ ساتھ سے لے کے پانچ بجے پانچ تک ہے گلائسیمک لوڈ بھی دس سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شگر کا مریض بہت سکون سے پلم یعنی آلو بخارہ اس کو بھی انجوئے کر سکتا ہے ہم نے جہاں اتنے زیادہ پھلوں کی بات کر لی ہے تو وہاں پہ اکثر آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی کہ مجھے مالٹے کی بات کرنی چاہیے کیونکہ اکثر ہم مالٹا کھاتے ہیں تو شگر کا مریض بھی یہ سوچتا ہے کہ کیا مالٹا اس کے لیے محفوظ چیز ہے یا نہیں اگر ہم مالٹے کی نیوٹریشن کا جائزہ لیں تو اس کے ہنڈرڈ گرائم کے اندر آپ کو بارہ گرائم شگر ملتا ہے بارہ گرائم کاربوہڈرٹ ملتا ہے اور اس میں سے پھر نائن گرائم جو ہے وہ شگر ہے اب اس کے اندر فائبر بھی اچھا خاصا ہوتا ہے جو کہ ٹو پائنٹ فور گرائم ہے یہ اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے کیونکہ آپ کو سارا ایک دن میں پچی سے تیس گرائم ہی چاہیے ہوتا ہے اور اگر اس کی گلائسیمک انڈیکس کا ہم جائزہ لیں تو چالی سے پچاس ہے یعنی پچپن سے پھر بھی کم ہے لیکن وہیں پہ اس کا گلائسیمک لوڈ فور پائنٹ فور ہے جو کہ دس سے بہت کم ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو یہ پوری باتیں بتا رہا ہوں پھلوں کی تو اس میں ابھی تک آپ کو لگا ہوگا کہ منگو، انگور اور انار اس کے علاوہ تقریبا سارے ہی ایسے ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں سکون سے تو یہ جو اورنج ہے سنگترا کہہ لیں مالٹا کہہ لیں تو یہ بھی ایک ایسی کیٹیگری ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے شگر کے مریضوں کے لیے جو ناش پاتی جس کو ہم انگریزی میں پیئرز کہتے ہیں تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں وجہ اس کی گلائسیمک انڈیکس دیکھیں بیس سے کوئی فورٹی نائن کے درمیان ہوتا ہے یعنی ففٹی فائیو سے کم ہے جتنا زیادہ میٹھا ہوگا اتنا زیادہ ہی اس کا گلائسیمک انڈیکس بڑھ جاتا ہے گلائسیمک لوڈ بھی اس کا چار اشاریہ ساتھ ہے دس سے کافی کم ہے کیونکہ دیکھیں اس کے اندر جو شگر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نائن پوائنٹ ایٹ ٹوٹل کاربوائیڈریٹ ہوتا ہے پندرہ اشاریہ چار کاربوائیڈریٹ ہے نو اشاریہ آٹھ یعنی تقریباً دس کے قریب وہ شگر بن جاتی ہے لیکن تین گرام فائیبر ہے اس تین گرام فائیبر کی وجہ سے نہ صرف اس کا گلائسیمک انڈیکس کافیت تک بہتر ہے بلکہ اس کا گلائسیمک لوڈ جو ہے وہ بھی کام ہے تو اس لئے شگر کا مریض ناشپاتی بھی کھا سکتا ہے اور اگر ہم جائزہ لیں کہ گریپ فروٹ تو گریپ فروٹ کے ایک ہنڈرڈ گرام میں آپ کو گیارنگ گرام کاربوائیڈریٹ ملتا ہے اس میں سے سات گرام جو ہے وہ شگر ہے ایک اشاریہ چھ گرام فائیبر ہوتا ہے لیکن اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ بھی بہت کام ہے یعنی کہ ٹونٹی سکس ہے صرف اور اگر آپ ایک کپ کے اندر گریپ فروٹ لیتے ہیں تو اس کا گلائسیمک لوڈ بھی صرف تین ہے یعنی گریپ فروٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جو شگر کا مریض انجوئے کر سکتا ہے اب اگر ہم کیوی فروٹ کا جائزہ لیں تو اس کے اندر بھی شگر تو جو کاربوائیڈریٹ ہے وہ ففٹین گرام ہے ہنڈر گرام کے اندر اور نائن گرام اس کے اندر کاربوائیڈ شگر ہے یعنی کہ پندرہ گرام کاربوائیڈریٹ میں سے نائن گرام شگر ہے اور تین گرام فائیبر ہے لیکن اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ ففٹی ٹو ہے اور گلائسیمک لوڈ اس کا سیون پائنٹ تھری ہے یعنی یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شگر کے مریض کو کوئی بہت زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن موڈرٹ کونٹی میں وہ استعمال ضرور کر سکتے ہیں اور سب سے آخر میں ہم بات کریں گے خربوزہ کی یا مسک میلن کی اس کو بھی ہم اس کٹیگری میں رکھتے ہیں جس میں کہ انار ہیں انگور ہیں اور تربوز ہے تربوز بھی ہے اور عام بھی ہے کیونکہ اس میں بھی اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ کافی زیادہ بن جاتا ہے سکسٹی فائی کے قریب اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے سو گرام میں اگر آٹھ گرام کاربوائیڈریٹ ہے تو آٹھ گرام ہی اس کے اندر شگر ہے اور بہت کم یعنی ایک سے بھی کم پوائنٹ نائن جو ہے وہ فائبر ہے صرف لیکن اگرچہ اس کا گلائسیمک لوڈ جو ہے وہ تین اشاریہ ایک ہے صرف لیکن کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے تو اس لیے اس کو بھی کم سے کم کھانا چاہیے تو مجھے امید ہے دوستو یہ بڑی ایکزاوسٹیم لسٹ میں نے بتا دیا ہے لمبی لسٹ بتا دیا ہے تاکہ شگر کے مریضوں کو کسی بھی قسم کا پرابلم نہ ہو کہ جب بھی وہ کوئی پھل کھانے کا سوچیں اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں چلال کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھا لگتی ہے تو دوستو اشتدارت سے شیئر کے نیچے اپشنز کو ضرور استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں تلا آپ کو آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں